لیول پہ بھی ہو سکتی ہیں پھر ٹیبل سپیس لیول پہ ہو سکتی ہیں اور ایون کے سیگمنٹ لیول پہ بھی ہو سکتی ہیں تو اس میں یہ جو دکھایا گیا دیکھیں کہ جو ایک یوزر ہے وہ جب آتا ہے تو یوزر سیکیورٹی کو آپ کیسے انشور کر سکتی ہیں تو کاؤنٹ لاکنگ ہے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا کہ جی آپ کے ڈیفرنٹ جو ہیں یوزر اگر وہ لاگ ان اٹیمٹ فیل کرتا ہے تھری ٹائمز تو وہ لاک ہو جائے تو اس کے تھوہ آپ یوزر کو سیکیورٹی اکاؤنٹ کو کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح ڈیفرنٹ ٹیبل سپیس آپ ہے اگر آپ یوزر کو کوئی بھی ٹیبل سائن نہیں کرتے تو وہ اس کو ڈیفرنٹ میں کیا سسٹم ٹیبل سپیس سائن ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہم سے آپ ڈیفرنٹ یوزر کے لیے ڈیفرنٹ ٹیبل سپیسز کر کے تو وہ ان کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح ٹیبل سپیس ہے دیکھیں جو ٹیبل سپیس ہوتی ہے وہ نارملی آپ ہو سکتا ہے آپ پانچ ٹیبل سپیسز کریئٹ کر لیں ٹیمپریری ٹھیک ہے تو اینی نمبر آف ٹیبل سپیسز آپ ٹیمپریری کر سکتے ہیں اور اس میں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیفالٹ بھی ڈیکلیئر کر سکیں گے تو اگر آپ ٹیمپریری ٹیبل سپیسز تین ٹیبل سپیسز بنا لیتے ہیں تو وہ پھر اس وقت تک یوز نہیں ہوگی جب تک آپ ان کو ڈیفرنٹ یوزرز کو سائن نہیں کریں گے ایڈ ڈا ٹائم آف کریٹنگ دا یوزرز لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ یوزرز کو ہر دفع آپ کو ٹیبل سپیسز ٹیمپریری ٹیبل سپیسز سائن نہ کرنی پڑے then you can ڈیکلیئر ڈیفالٹ ٹیمپریری ٹیبل سپیسز تو وہ پھر کسی بھی ایک ایڈ ٹائم آف کسی بھی ٹیبل سپیسز کو ڈیفالٹ ٹیمپریری سپیسز جو ان سے وہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں تو وہ پھر آٹومیٹکلی اس کے لیے ڈیوز ہو جائے گی تو اس طرح پھر جو ان سے ہے ٹیبل سپیسز کوٹا آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہم نے جب منجنگ ٹیبل سپیسز پڑا تھا تو وہ اس وقت کیا تھا کہ ہاو ہی کین اپلائی ڈیفرنٹ کوٹا لیمیٹس آن ڈا ٹیبل سپیسز پھر اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہاو ہی کین رسٹکٹ ڈا ریسورس اپلائی ڈا ریسورس لیمیٹس تو ریسورس منجمنٹ میں وہ پڑا تھا اور پھر جو ان سے ڈیریکٹ پریبلیجیز آ جاتے ہیں کہ جو کہ ہم گرانڈ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹو ٹائپس کے پریبلیجیز ہوتے ہیں سسٹم پریبلیجیز اور اوبجیکٹ پریبلیجیز تو وہ آپ جو ان سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں فار ڈیفرنٹ یوزرز اور پھر جو ان سے ہے اگر آپ کے لارج نمبر آف یوزرز ہیں انڈ یو ہیو ایڈیفرنٹ لیول آف یوزرز تو پھر اس کو مینیز کرنے کے لیے کہ آپ ڈیفرنٹ جو پریبلیج گرانٹیج ہے اس کو مینیز کرنے کے لیے یو ہیو تو کرییٹ دا رولز ادھر وائز وہ پھر آپ کا مینیجیبل نہیں رہتا تو اس لیے پھر وہ رولز آپ کر سکتے ہیں اور وہ گرانڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ ایتھنٹیکیشن میکانیزم تو ایتھنٹیکیشن میکانیزم کون کون سے ہو سکتے ہیں یہ کوئی ایک بندہ ذرا جلدی سے بتائے یہ بتائیں بریرہ مسعود آپ بتائیں دی ایتھنٹیکیشن میکانیزم کون کون سے ہو سکتے ہیں یوزرز کے لیے بریرہ مسعود آرفہ مسعود عمر انساری ہوئی تو یار اپنا مائی کھول کے بتا دے جلدی جلدی کیا ہو گیا یہ عمر یار یہ ان چاروں کی اپسینٹ لگا ہوں یہ جن جن کے میں نے نام بولے نا یہ آرفہ بریرہ اکرا اور عمر مرسول سر میرا مائی نہیں تھا ان میٹ ہو رہا چلیں پھر بتائیں ایتھنٹیکیشن اے میں یہ عمر کو دے سکتے ہیں سر پاسورڈ سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں آپ ایکزیکٹ مجھے بتائیں ایکزیکٹ میکنیزم بتائیں کہ یہ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پانچ ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ابھی بھی آپ نے اگر وغیرہ بتانا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کا پڑھنے کا یہ بتائیں ربیہ تحریم بتائیں آپ بتائیں کدھر چلے گی شاہد بٹ آپ بتائیں دی جی سر بچے آپ بتائیں کہ ایتھنٹیکیشن میکنیزمز یوزرز کیلئے کون کون سے ہوتے ہیں سر ایتھنٹیکیشن میکنیزم سر اس میں پاسپرڈ ہوتا ہے وہ جو کہ وہ جو یوزر کو آئیڈینٹی فائے کرنے کے لیے جو وہ جو وہ ریپسٹ ہیں بھی پاسپرڈ کے لیے اس کے نام کے لیے بغیرہ یہ یہ ایک وہ ایک جو یوزر آئیڈینٹی فائے اس اس کو دیتا ہے ہم یہ آپ لوگ پڑھتے تو نہیں ہیں پھر مسئلہ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے یہ سر میں بتاؤں سر ایک تو اپریٹنگ سسٹم کے تھرو جو اٹھنٹیکیشن کرواتے ہیں جو سٹارٹ کرتا ڈی بی اے کو اس کے بعد ڈیٹا ڈکشنی کے تھرو بھی یوزر جو ہیں وہ اٹھنٹیکیٹ کیا جا سکتے ہیں اور ڈی بی اے خود بھی یوزر کو جو اٹھنٹیکیٹ کر سکتا ہے ڈی بی اے کیسے کرے گا یوزر کو اٹھنٹیکیٹ سر جو یوزر لاغن اگر کرے گا تو ڈی بی اے کو سر جو اس کے جو یوزر نیم ہوگا اس سے وہ اٹھنٹیکیٹ کر سکے گا کیسے کر سکے گا مطلب یوزر نیم آپ ڈی بی اے ہیں آپ لاغن ہے جی سرور کی اوپر ٹھیک ہے تو جب یوزر لاغن پاسورٹ دے گا تو آپ چیک کر کے بتا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے یا کیسے سر یوزر نیم سے یا لاغ کے ذریعے سے اس کو پتا نہیں چل سکتا کہ کون لاغ کر رہا ہے وہ تو پتا چل سکتا ہے وہ تو آپ منیٹرنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کون سا یوزر کتنے بجے لاغن ہوا اس نے کون کون سی کمانڈ چلائیں کون کون سی کمانڈ سکسیسفلی چلیں کون سی نہیں چلیں وہ ایک سپریٹ ہے میں تو اتھنٹیکیشن میکنزم کی بات کر رہا ہوں کہ جب فرس ٹائم یوزر لاغن ہوگا تو وہ کہیں سے اتھنٹیکیٹ ہوگا نا کہ یہ ایز ایٹ ایوزر فار ڈیٹا بیس اور نوٹ اس کا مطلب اتھنٹیکیشن تو وہ جب اتھنٹیکیٹ ہو جائے گا تو پھر وہ لاغن کرے گا means تو وہ میکنزم کون کون سے ایک آپ نے کہا ڈیٹا ڈکشنری بلکل ٹھیک ہے کہ آپ جب یوزر کرتے ہیں تو وہ اس کا لاغن یوزر نیم اور پاسورڈ ڈیٹا ڈکشنری میں سٹور ہو جائے گا اور جب وہ یوزر لاغن کرے گا تو وہ یوزر پاسورڈ جیسے ہی دے گا تو وہ ڈیٹا ڈکشنری سے میچ کر لے گا اگر وہ میچ کرے گا تو وہ اتھنٹیکیٹڈ ڈیوزر ہے وہ آپ نے کریئٹ کیا ہے اور اس کا پاسورڈ صحیح میچ کر گیا تو وہ اس کو اتھنٹیکیٹ کر کے تو اس کا سیشن کریئٹ کر دے گا دوسرے کون سے میکنیزم ہیں دوسرا سر میں نے اپریٹنگ سسٹم تا ہے جو ڈی بی اے وہاں سے ہوگا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ایک اب یہ ہے کہ آپ اس کو اوائس کے ثورو اتھنٹیکیٹ کروا لیں تو پھر آپ کو اس کو ڈیٹا بیس یوزر یوزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اوائس پہ جب لاغ ان ہوگا تو آٹومیٹکلی ڈیٹا بیس پہ ڈیٹا بیس اس کو اکسیسیبل ہو جائے گی چلیں دو ہوگئے آگے پھر سر ایک پیرامیٹر فائل ہوگا جو میجر یوزر ہوگا جب ڈیٹا بیس سٹارٹ نہیں ہوگی تو پہلا جو پیرامیٹر فائل کے تو ہوگا پیرامیٹر فائل کون سی ہوتی ہے سر جب ہم ڈیٹا بیس سٹارٹ کرتے ہیں اگر وہ ڈیٹا بیس باندھ ہوتی ہے تو جو ہوتا ہے جو کامل یوزر ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس سٹارٹ ہوگا پھر اس کو چیک کریں اگر ڈیٹا بیس پہلے جو جو میجر یوزر ہے وہ تو پیرامیٹر کتر ہوئی ایڈنٹی ہوگا اس کو پاس وڈ فائل کہتے ہیں پیرامیٹر فائل نہیں ہوتی پاس وڈ فائل ہوتی ہے تو یو کن کریئیٹ پاس وڈ فائل پھر آپ پاس وڈ فائل اور نوملی جو ہاں جو سر موڈ کنٹرول کے تو بھی کرو سٹارٹ موڈ ایکسس اب پیرامیٹر فائل نہیں پاس وڈ فائل ہوتی ہے جو آپ سی ایم ڈیو پی ڈیو 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 ٹیلٹی کے ثرو پاس وڈ فائل کر سکتے ہیں اور جو ایڈنٹریٹر یوزر ہوتے ہیں جو ایڈمن یوزر ہوتے ہیں وہ نوملی پاس وڈ فائل سے ایتھنٹیکیٹ کرتے ہیں لیکن ایڈمنی پاس ایڈمنی پاس وڈیو ٹیلٹی بیس کوئی تک رکھتے ہیں لیکن ایڈمنی پاس وڈ فائل ایڈمنی پاس وڈ فائل ایڈمنی پاس وڈفال ایڈمنی نیوزر سرور لائک اگر آپ کے لیٹس پوز فائیو تھوزنٹ ایمپلائیز ہیں اور ان کی آپ نے ڈیڈا بیس میں ان کو اکسیس دینی ہے تو یہ ایٹس ہے لارج نمبر تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ ریموٹلی ایک اتھنٹیکیشن سرور سیپریٹ نیفگر کر لیتے ہیں جو کہ پھر ان تمام یوزرز کو ان کے یوزر نیم پاسورڈز اور پریولیجیز وہ ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں اور وہ ان کو اتھنٹیکیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ایکچول سرور پہ برڈن نہ پڑے تو وہ پھر آپ اس کو بالکل سیپریٹ کر دیتے ہیں ایز اتھنٹیکیشن سرور وہ کام کرتے ہیں تو یہ چار ہی میتھڈ ہیں پھر آپ کے کے جو یوزرز کی اتھنٹیکیشن کے لیے اب اس کے اوپر آپ لوگوں نے پندرہ منٹ لگا دی ہیں اب یہ چیزیں تو آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے اگر اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی ہم یہ فیفٹین یونٹ پہ پہنچ گئے تو آپ لوگ ابھی بھی ہیرہ بغیرہ کری جا رہے ہیں اور وہ کری جا رہے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے اگر ساتھ ساتھ پڑھیں تو اس میں کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں تو یہ سارے جونسی ہیں یہ سارے ہیڈز ہیں جو یوزرز کے لیے آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اس کی کاؤنٹ لوکنگ ان لوکنگ میکانیزم ڈیفائن کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے دیکھیں بینگا ڈی بی اے اب آپ کسی ارگنیزیشن میں جاتے ہیں تو اب آپ ایزا ڈی بی اے سوچ رہے ہیں تو آپ نے یوزرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس یوزرز ہیں یہ دو سو بندہ ہے جس کو آپ نے ڈیٹا بیس میں ایکسیس دینی ہے تو پھر آپ پلان کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یوزر لیول پہ کیا کیا چیزیں منیج کر سکتے ہیں مینز کہ آپ کو اگر پتہ ہی نہیں کہ آپ یوزر اگر کوئی جتنے دفعہ مرضی فیلیر اٹیمٹ کرے آپ اس کو لوک اس کو لوک بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوکنگ ان لوکنگ میکنیزم کا اگر آپ کو پتہ ہوگا you can apply that پھر آپ کو پتہ ڈیفالٹ ٹیبل سپیس کا کیا مطلب ہے پھر ٹیمپریری ٹیبل سپیس آپ نے اس کو الیلوکیٹ کر سکتے ہیں کوٹہ آپ لگا سکتے ہیں ریوز لیمٹ سیٹ کر سکتے ہیں پریولیجیز گرانڈ کر سکتے ہیں ریوک کر سکتے ہیں رول گرانڈ کر سکتے ہیں اسی طرح میکنیزم ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا آپ کو in ڈیٹیر پتہ ہوگا تو then you can implement these things when you will create the users یہ important ہے تو اس کو آپ لوگ نے پڑھنا ہے next time جانسا میں دوبارہ یہ سنوں گا میں سمپل کہوں گا جی کہ مجھے بتائیں ٹیبل سپیس پہ کوٹہ لیمٹس کیسے لگاتے ہیں یوزرز کے لیے تو آپ مجھے پوری کمانڈ لکھ کے دکھائیں گے یا میں کہوں گا کہ ڈیفالٹ ٹیبل سپیس سیٹ کرنی ہے آپ نے کسی یوزر کے لیے کیسے کریں گے یا ٹیمپریری ٹیبل سپیس کو ڈیفالٹ کلیر کیسے کریں گے یا پریولیج گرانڈ کیسے کریں گے اور ایتھنٹیکیشن میکنیزم کیا ہے تو یہ میں نے next time آپ سے یہ پوچھنا ہے یہ سارے جتنے ہیڈز ہیں اور یہ آپ نے explain کرنی ہے with commands اور جس بندے کو نانا آئے میں نے اس کے سیشنل zero لگا دینے ہیں یہ ابھی آپ سن لیں جو اب نہیں login ہے ان کو ابھی بتا دیں آپ کیونکہ اور آپ کا آپ کو علاج کوئی اور ہے نہیں تو database schema آپ کو پتہ ہے کہ database schema کیا ہوتا ہے collection of schema objects تو collection of schema objects کون سے tables ہیں triggers ہیں constraints ہیں indexes views sequence stored program units synonyms user defined data types or database links all these are called as schema objects ٹھیک ہے ویسے جو permanent objects ہیں وہ یہ 5 ہی ہوتے ہیں table indexes views sequence synonyms ٹھیک ہے یہ 5 جہاں سے ہیں these are known as the permanent database objects which will be created in the schema schema تو یہ triggers بھی اس نے کر دیا وہ normally آپ front end پہ define کرتے ہیں constraints بھی آپ apply کرتے ہیں وہ بھی آپ کی data directory میں separately store ہوتے ہیں اس لیے اس نے ان کو object کہہ دیا اور store program ہے اور user defined data type اور links جہاں سے ہیں وہ بھی آپ front end پہ create کرتے ہیں تو وہ separate کیوں کا store ہوتے ہیں تو اس کو بھی اس نے objects کی کڑھا گھری میں رکھتے ہیں تو collection of objects ہے user is created and a corresponding schema is created تو جیسے ہی آپ user create کریں گے تو اس کا corresponding schema جہاں سے وہ اسی نام سے create ہو جائے گا اور user can be associated only with one schema تو جو بھی user آپ create کریں گے وہ اسی schema کے ساتھ جہاں سے وہ associate ہو جائے گا اور user name and schema are the often used interchangeably تو وہ same ہی ہوتے ہیں تو identify the table space in which the user need to store objects یہ دے کہ یہ checklist ہے جب بھی آپ user create کریں تو آپ کو ان چیزوں کا پہلے سے پتہ ہو کہ you should know کہ which table space you will assign to that user for storing the data which index table space you will assign to that user if your that user is going to create the index which undo table space you will assign to that user which temporary table space you will assign to that user so یہ ساری چیزیں پہلے سے predefined ہوں گی plan ہوں گی تو then you will be able to create the user efficiently and then you you should also decide to apply the quota limits for each table space and that will depend upon the type of user and the nature of the operation that the user will going to perform with that database تو اس کی بیس کی اپریان سے وہ آپ کوٹا limits define کریں گے اور apply کریں گے اور or sign a default table space and the temporary table space پھر create user and grant privileges and roles to the user تو یہ جون سا یہ ایک قسم کا checklist کہہ لیں یہ ہے you should keep in mind when you are going to create the user create user تو وہی ہے create user identified by آگے اس کا password default table space آپ نے set کر دی data default temporary table space temp this table space should already be created تو یہ آپ کی data اور temp table space جون سا یہ already create ہونی چاہیے تو پھر آپ اس کو sign کر سکتے ہیں quota fifteen MB on quota اور quota limit ten MB on users ٹھیک ہے password expire تو password expire کا مطلب یہ ہے کہ وہ specific time کے بعد جون سا وہ اچھا یہ جو password expire ہے اس کا مطلب ہے last time جب ہم نے user management کہی تھی تو اس میں ایک parameter تھا جس کا نام تک grace time کوئی یاد آرہا ہے آپ کو اس میں ہے تو اسے کہتا ہے کہ اپنا password change کریں ہاں جی ایڈ first login تو اس کے لیے جون سا وہ آپ use کریں گے password expire ٹھیک ہے تو وہ جو grace time ہے وہ پھر اس grace time کے اوپر جون سا وہ اس کا password automatically expire ہو جائے گا اگر آپ نے grace time ادھر zero رکھا ہو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ first login پہ وہ کہے گا کہ اس کا password expire ہو جائے گا first time when that user will be login تو وہ کہے گا کہ you have to change the password تو وہ new password اس سے لے لے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے رکھا grace time رکھا ہو اس parameter میں value رکھئے let's suppose five تو اس کا مطلب یہ ہے کہ after five days اس کا password expire ہو جائے گا اور وہ کہے گا جی کہ آپ نیا password دیں اگر ادھر آپ password expire نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا password expire نہیں ہوگا اور وہ ہی چلتا رہے گا جو at the time of creating the user اس نے رکھا ہوگا تو اس طرح آپ جن سے you can create the user creating a new user the os authenticate prefix sticker تو اگر آپ os کے throughs کو authenticate یہ تو جو تھا data dictionary کے جب آپ اس طرح دیکھیں password دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ اس user کا password جو ان سے یہ نام اور username اور password will be stored in the data dictionary اور وہ ادھر سے authenticate ہوگے لیکن اگر آپ اس کو externally authenticate کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر create user identified externally تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو out of database server جو ان سے authenticate کروانا چاہ رہے ہیں تو ڈیفال ٹیبل سپیس آگے وہ ہی ہوگا ہے password require تو وہ ہوگا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ you should must configure the authentication server separately تو which will be connected with your server تو اس کو externally جو ان سے وہ کر دے گا اس کو authenticate کر دے گا اچھا اب اگر آپ جو ان سے chaining the quota limits دیکھ ہے تو جب آپ ایک دوہ user create کر لیں تو اس کے بعد بھی آپ اس کے اوپر جو ان سے اس کی quota limits جو ان سے ان کو chain کر سکتے alter user کی command سے table owned by a user exhibit unanticipated growth تو اے even کہ وہ جو user نے tables create کی ہوں گے اب اس کے اوپر بھی جو ان سے وہ being a dba quota limits کو chain کر سکتے ہیں an application is enhanced and require additional table or indexes تو جو different applications ہیں آپ ان کے اوپر جو user run کرے گا اس کے اوپر quota limits chain کر سکتے ہیں اور objects are reorganized and placed in the different table space to meet تو یہ جو ان سے ہے different levels پہ آپ جو ان سے وہ fully control کر سکتے ہیں by using the alter user error quota zero on users تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو users table space ہے اس کے اوپر اس کو آپ نے quota limit اس کی zero کر دی ہے دی اگر اگر ایک اپنے user create کی ہے اور اس کے اندر اس نے object بھی create کی ہیں تو وہ آپ کو پھر drop کرنے نہیں دے گا آپ سمپل اگر کمانڈ کریں گے ڈروپ یوزر ایر آن تو وہ کہے گا کہ یوزر آرڈی ہے وہ اوبجیکٹس ان اٹس کیما تو اس کے لیے پھر آپ کے ڈروپ یوزر ایر آن کیسکیڈ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یوزر کرنٹلی کنیکٹیڈ ہوتا رہا ہے کہ سرور کین نوٹ بھی ڈروپ تو وہ اس یوزر اور اس کے اوبجیکٹس کو بھی ڈروپ کر دے گا اور اگر آپ وہ یوزر کرنٹلی لاغڈ ان ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کرنٹ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوں تو کیونکہ جب کرنٹلی آپ کی ٹرانزیکشنز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کی ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ فارم میں ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ چینجز اس نے کی ہیں جو کہ آپ کے بفر کیشے میں ہیں لیکن ڈیٹا فائل میں نہیں ہیں تو ڈیٹا بیس تو اس لیے اگر آپ کا کوئی یوزر جو ان سے وہ کرنٹلی لاغن ہے اس کا سیشن کریٹیڈ ہے تو وہ اس یوزر کو ڈراغ نہیں کرنے دے گا لیکن ایک تو فرسٹ you have to logged out of that user اور دن you can drop that user اور نسٹو پر کے وی کن کیوری اور اس سے پہلے آف سکی ہو کریں اگر اگر آپ کو جو آپ کی اور موکنٹ کریں اور آپ کو جانا کھوی کریں ڈی بی انڈلسکور یوزرز ہے اور ڈی بی اٹی ایس ٹیبل سپیس کوٹہز ہے تو یہ ڈیٹا ڈکشنری ویوز ہیں which can be used to obtain the information about the users تو یہ سیمپل سا تھا تو ابھی آپ لوگ اس کو پڑھیں اور اس میں جو بھی آپ کو چیز سمجھ آج ہے اس کے لیے